اپراد ہی کسی دوسری دنیا سے نہیں آتے اپنے آس پاسی ہوتے ہیں دیکھئے گھر کب آوگی دیکھئے سپر کرائم ٹائم اپنا خیال رکھنا اور اس وقت ایک اہم خبر پاکستان کی موڈرل کندیل بلوچ کی خطیا کر دی گئی ہے بتائیے جا رہا کہ کندیل کو اس کے بھائی نے ہی مار ڈالا ہے یہ ایک بڑی خبر جو اس وقت آ رہی ہے کندیل بلوچ جو کی پاکستان کی موڈرل ہے آپ کو بتا دے کہ کندیل بلوچ نے پردان منتری موڈی کو دھمکی بھی دی تھی یہی وہ موڈرل ہے جو خبر مل رہی ہے کہ بھائی نے ہی ہتیا کر دی ہے کیا آخر اس کے پیچھے کی وجہ رہی یہ یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی ہم یہاں پر جانکاری جوٹانے کی کوشش کریں گے کیا آخر کیوں کندیل بلوچ کی بھائی نے ہتیا کی کافی ویوادوں میں بھی رہی ہیں کندیل بلوچ اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ تب سب سے زیادہ ویوادوں میں آئی تھی جس طرح سے پردان منتری نارید موڈی کو دھمکی دی تھی موڈل کندیل بلوچ جس کی ہتیا کر دی گئی ہے کیا آخر اس ہتیا کے پیچھے کی وجہ رہی یہ جاننا بھی یہاں پر بھی حسنی میڈیوز کی وجہ سے کافی ان کو شہرت ملی بیورو چیف شاہد رانہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانے کے شاہد رانہ کیا کہنا ہے پولیس کا آپ تک کیا بتایا انہوں نے میڈیا کو اس قتل کے بارے یہ بھی صرف تیلیفونیکلی بات ہوئی ہے آرپیوز سے جنہوں نے اس چیز کو جرائے سے کنفرم کیا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں جس میں کندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے اور کل رات ان کو ان کے بھائی نے ظہور نامی جو ان کا بھائی ہے غرت کے نام پر ان کو کیا ہے ابھی تمام میڈیا اور تمام پولیس جو ہے ان کے گھر کے قریب پر روانہ ہو رہی ہیں ہمارے جرائے موجود ہیں وہاں بھی تیل بلوچ جہاں قتل کی گئی ہیں ان کے جرپرال پوریس گرین کاؤن جو مزفر آباد کا علاقہ ہے مزفر آباد کا اور چند ہی لمحوں بات ہم اپنے ناظرین کو یہ خبر کنفرم بھی کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم پھوٹیج کے ساتھ سامنے آئیں لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ کندیل بلوچ کو ان کے بھائی ظہور نامی بھائی نے سل رات قتل کر دیا ہے اور قتل جو ہے اس کی وجہ پارپار ٹی وی چینلز پر کندیل بلوچ کے سکینڈلز اور سکینڈلز جو خبریں تھی یہ تہاں کی جو غیرت دیلارنگٹن کے بھائی کو اس طرح کی خبریں جو تھی ان کے چلنے کی وجہ سے کندیل بلوچ کے قبل ملتان آکر رہ رہی تھی اور اید ملتان میں ہی کی ہے یہ بھی ہمارے ذرائع نے کل فرم کیا ہے اور اپنی دوستوں کے آنا جانا اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ملتان میں مختلف نقامات سے ان کو دیکھا گیا کل رات ان کے بھائی تو شاید ملتان ان کا گھر تھا جہاں پر وہ بھائیوں سے ملنے آتی تھی یا یہاں پر ویسی وزیت کے لیے آئی تھی اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ جو گرین ڈاؤن کے مزتر آباد کے کلاتا ہے جہاں مفینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے جہاں ان کا قتل کیا گیا وہ انتا ایک سا ان کے بھائی آئے ہیں ان کے گھر اور ان کا دو ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ گلت باہتر ان کو قتل کیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کو گولیاں ماری گئی ہیں کہ کل رات ان کے بھائی ضرور نے گولیاں مار سے ان کو قتل کیا ہے اور یہ ابھی جو ذراعش انفرم کرنا ہے کہ اس نے پہلے بھی ان کے بھائی کی اور ان کی طرف سلام جائے گئے ہیں شاید رانہ مارے ساتھ رہے گا تفصیلان افجید کرے تھے ملتان میں موڈل خندل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کہنا ہے پولیس کا خندل بلوچ کو مبینہ طور پر بھائی نے پارنگ کر کے قتل کیا ہے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے ظہور بتایا جارہا نام اس کے بھائی کا جس نے اس کو قتل کیا ہے لاش اس وقت موقع پر موجود ہے پولیس اس وقت تحقیقات کر رہی ہے اور ملزم اس وقت فرار ہو چکا ہے یہ بتایا جارہا کہ غیرت کے نام پر بھائی نے قتل کیا ہے اپنی بہن کو فوزی عظیم المعروف قندل بلوچ جو کافی ان تھی گزشتہ دنوں سے میڈیا میں اور موڈل قندل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کہنا ہے پولیس کا بلکل سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز کے حوالے سے کافی یہ مقبول تھی اس کے ساتھ ساتھ حالی میں جو ان کی ملاقات ہوئی مفتی عبدالقبی سے اس کے بعد بھی میڈیا پر کافی خبریں آئیں اور یزینہ تو ہی میڈیا کی ہمارے بیورو چیف شاہد دوانہ بھی لائن پر موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں شاہد دوانہ بتائے گا ابھی پولیس جی ہاں تو پاکستان کی مولوکاندیل بلوچ جو کی کافی بیوادوں میں رہی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ شاہد افریدی کے سامنے سٹریپ کرنے کو راضی ہو گئی تھی نہ صرف اتنا بلکہ خول عام اوفر دیا تھا ورات کوہلی کو جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ فی ایم کو بھی دھمکی دی تھی تو یہ جو خبر مل رہی ہے ہتیا کر دی گئی ہے اور بھائی پر ہی ہتیا کا شک جو ہے وہ جتایا جا رہا ہے فیلال بھائی بھی فرار ہے تحقیقات میں پولس سے یہاں جوٹی ہوئی ہے جانکاری ہم آپ کو دیں گے